وزرعالہ کے چندر شکر راؤنی وزرعظم نریندر موڈی اور مرکز کی بی جے پی حکومت کو تنخید کا نشانہ بنایا اور کہاں کہ بی جے پی اور وزرعظم موڈی پر تلنگانا کے ساتھ نائنصافی کرنے کا الزام لگایا وزرعالہ کے سیار جو اگلے اسمبلی انتخابات میں گجویل کے ساتھ کاما ریڈی سے انتخابات لڑ رہے ہیں آج کاما ریڈی حلق اسمبلی سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد کاما ریڈی میں مناقضہ پراجہ آشرباز صبح سے خطاب کیا اس موقع پر مناقضہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزرعالہ کے سیار نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر تلنگانا کو ایک بھی نو دیا اسکول یا پھر ایک بھی میڈیکل کالج نہ دینے کسانوں کو میٹر لگانے سے اتفاق نہ کرنے اور پچیس ہزار کروڑ روپے کے فنڈز میں کٹوٹی کرنے پر تنخید کی انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بی آر ایس کو اٹھ دے کر کامیاب بنائیں تاکہ ریاست کو مزید ترخیقی سمدگامزن کیا جا سکے اسمبلی حلقے میں جتنے بھی ہمارے مسلم بزرگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہین ہیں میں آپ تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں تلنگانا کے لئے جب جدو جہاد چل رہا تھا اس تائم بھی میں کامیاب ریٹی میں کہیں بار آیا تھا میرا تقریر بھی ہوا تھا اس تائم میں نے کہا تلنگانا الگ تلنگانا کے لئے جو جنگ چل رہا ہے اس میں نیکی ہے نیت ہے اور اس جنگ میں انصاف ہے ہم نے اس دن کہا اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتا لیکن اندیر نہیں ہے اور اللہ کا کرم ہوا ہم کو تلنگانا ریاست ملا تلنگانا ریاست ملنے کے بعد ہر کسی کا ہر قوم کا ہر تپے کا ہر مذہب کا ہم ترقی کے لئے کوشش کر رہے ہیں میں یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم سے پہلے دس سال لگاتار یہاں کانگریس کا حکومت تھا انہوں نے مینارٹی ڈیولپمنٹ کے لئے اکلیتی بہبودی کے لئے دس سال کے ان کے حکومت میں صرف نو سو کروڑ کرچ کی ہم لوگ ہمارے دس سال کے دور میں بارہ ہزار کروڑ کرچ کی اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا کانسرن ہے اس کا دماغ کدھر چلتا ہے آج ہم ہمارے مینارٹی بچوں کے لئے لڑکیوں کے لئے جو ریزیڈنچل سکول کھولے ہیں اس میں ان لوگوں کو اچھا تعلیم مل رہا ہے وہ بچے ڈاکٹر بن رہے انجنیر بن رہے کل آئیے سافی سر بھی بن سکتے اتنا اچھا تعلیم پہلے نہیں ملتا تھا کوئی بھی سرکار نہیں کیا اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے بی آر ایس کا تائید کیجئے بی آر ایس سے تاؤن کیجئے بی آر ایس کا تائید کیجئے پھر ایک بار بی آر ایس کا سرکار چنیئے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو وائدہ دیتا ہوں جب تک کیسی آر زندہ ہے یہ تلنگان ریاست سیکولر ریاست رہے گا یہ تلنگان ریاست سیکولر ریاست ہی بنے رہے گا اور ایک امن پسند ریاست ہی رہے گا انشاءاللہ جس پرکار کا ہم لوگوں کو مدد مل رہا ہے مدعی لاکھ برا چاہا تو کیا ہوتا وہ ہی ہوتا ہے جو منجور خدا ہوتا ہے یہ ہوا ہے تارک میں دیکھنے کو ملا ہے تو اس لئے میں تمام لوگوں سے عدبان گجارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تلنگان کا تائید کیجئے بیارس کا تائید کیجئے اور بیارس کو جتائیے ظہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم بتلنگان